اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے تو حاضر اکنے ٹیٹ کے ساتھ ہاو ٹو میک ورمی چیلی ڈیزرٹ یعنی ہم کیسے میٹھی سوئیاں یا پھر سوئیوں کا زردہ بنا سکتے ہیں یہ ہماری ایک ٹرڈیشنل ڈیش ہے جو کہ ہم موسٹلی عید پر بناتے ہیں اور ایکارڈین ٹوکسونہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اید نماز پڑھنے جاتے تھے اس سے پہلے چند کھجوریں کھا لیتے وہ بھی تاکداد میں ایو اور نمبر میں تو اسی کو مدن نظر لگتے ہوئے ہمارے اباؤ اجداد ہمارے برے بزرگ یہ سوئیوں کا زردہ یا میٹھی چیز اید نماز پڑھنے سے پہلے کھا کر جاتے تھے ویسے تو میں نے یہ ڈیش اید والے دن بنائی تھی مگر بیزی ہونے کی وجہ سے میں نے اس کی ایڈیٹنگ نہیں کر پائی that's why کہ آپ کو یہ اید کے بعد یہ ویڈیو مل رہی ہے تو اب چلتے ہیں اس کی تیاری میں مگر اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آکن کو پریس کرنا لائک کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری آنے والی نیکسٹ ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتی رہیں اس کے لئے ہمیں ضروری ہے یہ سوئیاں رنگ برنگی سوئیاں جو بزار میں ارام سے کریانہ سٹور سے یہ مل جاتی ہیں اس کے ساتھ ہے یہ کھویا جو کہ مٹھائی کی دکان سے میں نے تھوڑا سا لے لیا ہے اور یہ بادام ان کو اچھے سے واش کر کے پہلے بھیگو کر رکھ دیا پھر ان کے پیل آف کر کے چھلکہ اتار دیا اور ساتھ میں چار سے پانچ دانے چھوٹی علاچی یعنی سبز علاچی کے اور ناریل پتلے پتلے سلائٹس اور اس کے ساتھ یہ کھوپڑا ناریل جو عام گرین قسم کا ملتا ہے ڈیکوریشن پہ لیا اور ساتھ میں ہے ڈو فٹی ایمیل دودھ دودھ ڈالنے سے اس کا ٹیکچر اس کا ٹیسٹ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے تو سب سے پہلے میں نے لیا گھی پتلی میں گرم کر رہی ہوں آپ تقریبا میں نے گھی لیا ہے دو سو گرام تک میں نے گھی لیا ہے آپ کو ایسا بھی لے لیں کیونکہ یہ ایک ٹریڈیشنل ڈیش ہے تو اسی کو مددہ نظر رکھتے ہوئے میں گھی کا یوز کر رہی ہوں آپ کو ایسا بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ گھی آئل دونوں یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے اس میں ڈال دیا چھوٹی علاچی اس کا تھوڑا سا میں نے موں کو اوپن کر دیا تاکہ اس کی فریگننس اور فلیور علاچی کا فریگننس اور فلیور گھی میں چلا جائے تھوڑا سا اس کو کڑکڑا لیا ہے یعنی جسٹ فیو سیکنڈ کے لیے اس کا کلر نہیں جو چینج ہونا چاہیے بہت زیادہ علاچی کا اس کے ساتھ اب میں ڈال رہی ہوں یہ سوییاں سویوں کا پورا پیکٹ ڈال رہی ہوں اس کے سے کیا ہو اس کو ہلکا ہلکا فرائی کر لیں گے بھون لیں گے اتنا زیادہ نہیں بھوننا کہ یہ بالکل بھوننا کہ یہ بالکل جل جائیں اتنا بھوننا ہے کہ اس کی کہ ہنک ہوتی ہے کیوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پلین فلور یا پھر ویٹ فلور سے بنایا جاتے اس لیے زیادہ نہیں اس کو جلانا اس کو ہلکا ہلکا بھون لینا ہے بھوننے کے تاکہ اس کی ہنک ختم ہو جائے فور ہنڈیڈ ایمیل پانی ڈالا اور اس کے ساتھ میں نے اس کے ساتھ دوڑ ڈال دیا اور دونوں کو مکس اکٹھی کر لیا اب اس کے ساتھ اس کو میں چار سے پانچ منٹ کے لیے پکا رہی ہوں چینی بلکل ابھی نہیں ڈالنے کیوں کہ تھوڑے سے ان کو سافٹ ہونے دیں چینی جیسے یہ چار سے پانچ منٹ تک کک ہو جائے اب میں جا رہی ہوں چینی چینی ڈالنے کے سے کیا ہوتا ہے چینی خود ہی اپنا پانی چھوڑتی ہے اور وہ میلٹ ہو جاتی ہے جیسے چینی ڈالی اس کو ہلکا سا میں نے اس کو چمچ چلا رہی ہوں اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ ساری جو ہوتی ہے چینی میلٹ ہو کر ڈیزولو ہو کر ایک پانی لیگٹ سیرم تیار ہو جاتا ہے اب اس کو ڈکن کور لگا کے میں رکھ رہی ہوں تاکہ اس سیرم میں جو باقی بچی جو سوئیاں ہیں وہ پک جائے اب دیکھیں یہ تیار ہو گئی ہے اب میں اس کو ڈی شاوٹ کرتی ہوں اور اس کے ساتھ یہ جو میوہ جات ہیں ان میوہ جات کو سرب کرتی ہوں یہ دیکھیں اب میں نے یہ سارے میوے سرب کر دی ہیں آپ کچھ بھی اس سے زیادہ بھی میوے شامل کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے آپ کی چوئیسے میں نے اتنے ڈالے ہیں آپ اس سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی ٹیسٹی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے اتنی کھانے میں بھی لذیذ ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی مزید امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اس کو ضرور ضرور بنائیے گا اور مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کے لئے بھی آپ نے جو بنائی ہے وہ بھی اتنی اچھی بنی ہے ضرور مجھے کمنٹس کیجئے گا مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اوکے پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو پر تیل دن اللہ حافظ